ملنا تو جب ہے کہ ایک اور جب جنتی مہنگیر تک ہمیں گٹھے جائیں گے آگے آپ مجھے آدمی آئیں گے میں جب تلاش کروں گا بھی تو پھر بھی آدمی ملیں گے اور آواز بھی دوں گا تو نہیں ملیں گے آپ اُتھے ہورا ہی تو سنچوک لے جاؤں گی اور پتہ نہیں کرے وہ سے کب سنگا اللہ ہی جاؤں ہوروں کے حوالے ہو جاؤ گے موئی سے بچھڑ جاؤ گے جنت کے گیر تک ہی تو جاری نہیں پانی تھی نا آگے تو مسئلہ اپنا ہے اور میں سچ بتاؤں محبت کے اس سفر میں مجھے قبلہ پیر صاحب نے ایک شیئر یاد کروایا میں چاہتا ہوں کہ اسے پیار کے ساتھ آپ کو سنا دی دوں گا وہ فضمات انہوں نے اشارہ کرنا اور محبت کی دنیا میں قدم رکھنے والے ہو یہ چند آخری یادگار جنگلے ہیں انہیں جہن میں رکھنے والے ہو چھوڑ جنگلے میں قدم رکھنے والے ہو چند آخری اوہ دیرے وسط رہن دینے جتے دل برما ہی وسط آئے پار والے کی آسلہ کے جواب دیا کرو سنو پھر سنو پھر سنو چونگے یہ میرے اور آپ کے دنوں کا معاملہ ہے اوہ دیرے وسط رہن دینے جتے دل برما ہی وسط آئے اوہ کھیتی مول نہ سک دیئے جتے ہنجوان دامی وسط آئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کھیتی کو آباد کرنے کے لیے آپ کی آنکھوں کے آسوں چاہیے تھے مگر آپ کا وہ اندر دو بھائی دو مرشد آپ کے لیٹے ہوئے ہیں وہ اتنا روئے ہیں کہ آپ کو رونے سے چھڑا کر دنوں کی کھیتیاں آباد کر کے چلے گئے ہیں اگر آتی کہ رامی یہ سب کچھ آپ نے سنا ہے آپ نے قدم قدم پر میرا طابق کیا ہے ماں نے بینوں نے بیٹیوں نے نوجوان میرے دوستوں نے میرے بھائیوں نے طریقہ کی میرے ساتھیوں نے ہر قدم پر اور یہاں آتے ہو نہ بستر ہے نہ صحیح کھانا ہے نہ لیٹنے کی جگہ ہے نہ پانی وقت پر نجسر نہ ناشتہ سے ہی نہ روٹی سے ہی مگر میں نے کسی کے چیرے پر شکوہ نہیں دیکھا دیکھا ہے تو نورِ تقویٰ دیکھا شکوہ نہیں دیکھا معلوم ہوا کہ یہاں معاملہ پیٹ کا نہیں ہے یہاں معاملہ روح و دل کا ہے اور جسے روح و دل کی غزانی ملی اسے خوش نہیں دیکھا اور جسے پیٹ چاہیے تھا اسے پیٹ ملا اور جسے روح و دل چاہیے تھے اس کو بھی یہ دولت مل گئی ہے اور یہ ساری محفل یہاں جتنے ہیں روح و دل کی مستیاں لے کر آئے ہیں پیاس کی شدت دے کر آئے ہیں جذبات کی حدت دے کر آئے ہیں مرشد کی پیار میں ٹھوکڈوب کر آئے ہیں وہ مرشد ہی کیا ہے جو اپنے درب پر مرید آیا ہو اس کے دل کو اندر جانکے نہ دیکھے اور اسے اپنے خیزان سے منور ہو گئے نبی کا جو غلام ہے نبی کا جو غلام ہے میں ایک بات کہنا چاہوں گا اور بڑے صدق سے کہنا چاہوں گا سنو سنو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بس ہی بس ایک بات سوئیے میری آج نماز فاجر کے بعد مجھے رات بر تکلیف رہی کل زہر کے بعد تقریبا رات تین بجے تک ہمیں پریشان رہا لیکن اندر سے مطمئن بھی رہا تکلیف نے ستایا داکٹر صاحبہ ایک کرنر ست راکھر انہوں نے حسب معمول علاج کیا تین بجے کے بعد مجھے ٹھیک آرام ہوا مجھے جھوئی آنکھ لگی میں یہ ست کہتا ہوں میں حلق بھی کھا سکتا ہوں اس پر میرے شیخ سامنے آئے تو فرمایا بیٹے پرواہ نہ کرنا کوئی ملا ہو آپ کو یا نہ ملا ہو کسی نے آپ سے بات کی ہو یا نہ کی ہو میں جانوں اور وہ جالے حضرات حضرات میرا رب دوا اس وقت سے لے کر بیماری ختم اور میں یوں سمجھتا ہوں کہ ایک نیات اور آگیا ہے اور جب سے قبل عالم قصوے عالم پیر شانی صاحب کے سابدادگان اور غوث ملت قبلہ غرام مشیدین رحمت اللہ علیہ ان کے سابدادگان میرے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں میں ستر سار کا بولہ پھر سے جوان ہو گیا میری زندگی میں توانائیاں لوٹ آئی ہیں میرا دھماک کام کر رہا ہے میری روح وجد میں ہے میرا دل فرحت اور امبسات کے پھوٹ چنگ رہا ہے حضرات اکرامی آپ کو نہیں معلوم حضرت پیر شاید رحمان صاحب قبلہ کو معلوم ہے کہ میرا ایک پورے پورے محلے میں میرے پاس ایک کمرہ ہے وہی میرا بیٹ روم وہی میرا ڈائننگ روم وہی میرے آران کی جگہ وہی میرے دختر کی جگہ وہی میرے متعلق کی جگہ وہی میرا کھانا کھانے کی جگہ وہی میرے نماز کی جگہ وہی میرے تیلیفون کی جگہ وہی میرے پپڑے مدلنے کی جگہ وہی سونے کی جگہ وہی جاگنے کی جگہ ہے لیکن کمال یہ ہے کہ وہ ایسے وست میں وہ کمرہ ہے کہ دائیں طرف محجدین کی اولاد ہے اور بائیں طرف پیرسانی کی اولاد ہے اور میں درمیان میں ہوں اور میرے دونوں پاس بضبوط ہو گئے حضرات اکرامی آج اس پنڈال میں یہاں جتنی میری مائیں بین میری عزیز بچیاں میرے دوست میرے ساتھی میرے حشر کے ساتھی میرے قیامت کے ساتھی میرے حشر کے ساتھی یہ تمام میرے حشر کے ساتھی آپ ہوں گے اور میں ہوں گا اور یہ قبلہ عالم ہوں گے میں آپ کے گلے میں جو ہار ڈالوں گا اور ڈالا ہے جب وہ اسے ملو گے تو جھکو گے تو وہ آپ کو رسول اللہ کے گھر پہ لے جا کر جب جھکائیں گے تو آپ کا سر لگنے سے پہلے آپ کا ہار نبی پاک کے قدموں پہ لگنے سے پہلے آپ کا سر نبی پاک کے قدموں پہ لگنے سے پہلے حضرات اکرامی حضرات اکرامی میں اسی طرح اکتفا کرتے ہوئے آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آج بڑی میچی سی دعا کریں بہت دی جی باکی باکی نہیں میں وہ نہیں چھڑوں گا عشاء بھی ہو جائے تو نہیں چھڑوں گا وہ میری جان اور میرے عقیدہ کا مسئلہ ہے اللہ نے فرمایا فمن ذکرہ کا فقط ذکرنی میرے محبوب آپ میرا ذکریں جس نے آپ کو یاد کیا بس فقد بس اسی نیم مجھے یاد سنو وہ کون ہے وہ کونسا ذکر ہے وہ نبی کا ذکر نہیں وہ نبی کے صفات نہیں وہ سیدت نبی نہیں وہ مقامات نبی نہیں وہ موجزات نبی نہیں وہ کرامات نبی نہیں وہ خسائل نبی نہیں وہ شمائل نبی نہیں وہ فضائل نبی نہیں وہ حرکات نبی نہیں وہ جنبش نبی نہیں وہ گفتار نبی نہیں وہ کردار نبی نہیں وہ نشست و برخواست نبی نہیں بلکہ ذات نبی ذکر خدا ہے ذات نبی ذکر خدا ہے تو خدا فرماتا ہے جس کو ذکر مل گیا اس کو اجمینان مل گیا پوچھو دل سے جس کو نبی مل گیا اس کو اتمنان ملا کہ نہیں ملا نماز تو وہ دور کیسے روزہ تو وہ پیچھے کڑے اور حج وہ تو ملتا ہی نہیں کسی اگر ملتا ہے تو سارے آج ہی ہوتے تاجت وہ کوئی کوئی پڑتا ہے آتھ اٹھاؤں تاجت والے اے میں نے اٹھائے فردائی چمعہ فردائی چمعہ فردائی ٹھیک ہے اچھا اچھی بات مو دیکھ کے کیا ہو فردے میں بلائی ہے یہ سب عبادتیں پیچھے